اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ کی کامیابی میں ماں باپ کا کتنا بڑا دخل ہے معاشرے کے افراد کا کیا دخل ہے علم دینے والے افراد کی صلاحیت کا کتنا دخل ہے یہ تینوں باتیں جمع ہو جائیں تو مولا کا فرمان بن جاتا ہے فرماتے ہیں انسان تمہارے تین باپ ہیں ایک وہ کہ جو تمہارے نصب کا ذمہ دار بنا یعنی والد ایک وہ جو تمہارے علم کو تمہارے لیے آسان کرنے کا ذمہ دار بنا یعنی کہ استاد تیسرا وہ جس نے تمہارے لیے اپنی بیٹی کے رشتے کا انتخاب یعنی قبول کیا تمہارے رشتے کو اپنی بیٹی کے لیے سوچ رہا تھا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ باپ والد یہ بات سمجھ میں آتی ہے استاد باپ سمجھ میں آتی ہے سوسر بھی باپ تو کیا خالی سوسر کا باپ ہونا احترام کے لحاظ سے یا کوئی اور ذمہ داری بھی سوسر کی ہوتی ہے سلوات پڑے محمد وعالے محمد ایک بڑی عجیب سی چوبتی ہوئی بات میں نے آپ سے کی ہے کہ سوسر ہونے کا ایک احترام من ایسے والد ہے آپ خدمت کیجئے اطاعت کیجئے یا سوسر ہونے کا کوئی اور مقصد بھی ہے امام فرماتے ہیں تین باپ کون من ولدک ومن علمک ومن زوجک تو تیسرا باپ اور اولاد کی تربیت کا پہلا مرحلہ اور اس کا سب سے بڑا تعلق اسی بات سے کہ اگر تربیت یافتہ بچی آپ کے نکاح میں آئے تو تربیت کرنے والا کون اس لیے مولا نے سلسلہ وہاں تک ملایا ہے تربیت کرنے والا اب وہاں گوھر کیجئے کسی نے سوال کیا تھا عظیم مراجع میں سے مشہور مرج آیت اللہ خمینی سے کہ آپ جس قوم کو تیار کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ نے کیا قدم اٹھایا کیسے ممکن ہوگا میں الفاظ کو پلٹ دیتا ہوں اگر آج کوئی سوال کرے کہ زہورِ امامِ زمانہ کیسے ہوگا کیا سارے آسمان سے آئیں گے کیا سارے فرشتے آئیں گے کیا سارے قومیں جن کے لوگ آکے لڑیں گے انقلاب کیوں والا یا کوئی ہماری اور آپ کے درمیان سے لوگ نکلنے والے یعنی کس طرح سے ممکن ہوگا ایک جملہ کافی ہے جب ان سے کہا گیا تو کہنے لگے مجھے اس بات کے کوئی فکر نہیں ہے کیا مطلب کہ میں نے بچیوں کی تربیت کی ذمہ داری لے لی ہے کہ جن بچیوں کو مستقبل میں ماں بننا ہے اگر گود تربیت یافتہ ہو گئی تو نسل تربیت یافتہ ہو جائے اور اگر گود تربیت یافتہ نہ ہوئی تو نسل کا تربیت یافتہ ہونا اتنا آسان نہیں ہے لوگ وظیفہ پوچھتے ہیں کہ مولانا اولاد کی اصلاح کے لیے وظیفہ کیا پڑھیں تو وظیفہ پڑھنے والا بات میں وظیفہ ذمہ داری بھی تو ہے سلوات پڑھیں محمد وعالی محمد اپنی بیٹی کی تربیت کیجئے بیٹی کی اگر آپ نے تربیت واقعاً ایسی کی کہ خدا اس کی ذریعے سے ایسی نسل کو دنیا میں لے کر آئے کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ بیٹے بہت محتبر ہوں لیکن بیٹیوں کا محتبر ہونا اپنے مقام پر بہت اہمیت کا حامل ہے میں مثال پھر آپ کی خدمت دورہ دیتا ہوں سوچئے گا کہ اگر حضرت فاطمہ کلابیہ کی تربیت ان کے والد نے نہ کی ہوتی یا ان کی ماں نے نہ کی ہوتی تو کیا زمانے کو فاطمہ کلابیہ ملتی اور جو فاطمہ کلابیہ نہ ملتی تو کیا زمانے کو مولا باس ملتے تو یہ تو خاندان عصمت کی بات نہیں ہے یہ تو خاندان ولایت کے طریقے صلوات پڑے محمد و علیہ وآلہ تو ایک ذمہ داری ماں کی بیٹاوں کے بیٹی تربیت کرنا اور تربیت کیسی کرنا کہ جس گھر میں جائے اس گھر میں ناصران امام کے لیے ایک تیار شدہ آغوش خیر جملہ تو بہت سخت ہے البتہ آسان کر کے پیش کر دوں شائر شائر مشرق حضرت علامہ اقبال عظیم شخصیت شعورہ میں سے شہدادی کونین کی عظمت کا جب منقوت اور قصیدہ پڑھتے ہیں تو ایک پیغام دیتے ہیں خواتین کے لیے فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری گود میں بھی حسن حسین پلیں تو تمہیں چاہیے تم بطول بن جاؤ یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ اگر گود ایسی ہو جس میں بچے حسین ہی بن سکیں تو اس گود کی تربیت کا ذمہ دار تیسرا باپ وہ ہے امام فرماتے ہیں تمہارا اس نے تمہارے لیے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی کہ تمہاری نسل پاک اور پاکیزہ قرار پائی ہے موسیقید موسیقید موسیقید